محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد اس وقت میں موجود ہوں خیمگائے امام حسین علیہ السلام کا روحہ کی سرزمین پر سامنے میرے مولا حسین کا روحہ جہاں پہ روزے سے پہلے تل زینبی آتا ہے اور اس کے بعد اس کا حسین جو تعمیر آتی ہو رہا ہے اور یہ خیمگائے امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مولا باس کا یہ خیمہ نظر آتا ہے سامنے میرے مولا غازی عباس علمدار کا روزہ اتحر ہے خیمہ مبارک کربلا کی سرزمین خیمہ اے ابل فضل اللہ باس کربلا کی سرزمین پر آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہی دروازے میں انٹر ہوں گے سب سے پہلے مولا باس کا خیمہ ایک مرتبہ اس لفظ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جیسے خیمہ گاہ میں اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دروازے پہ ہی پہلا خیمہ حضرت عباس علمدار کا میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ مولا باس نے سادھات کی کتنی حفاظت کی ہے یہ مولا باس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بی بیوں کے پردے ہیں آپ ہجاب زہرہ ہیں آپ ہجاب سیدہ ام المساعد زینب صلی اللہ علیہ وسلم حلی کی بیٹیوں کا ہجاب ہے اباس تو یہ حق بنتا ہے یہ جملہ کہنے کے لئے اور یہ اہلویت علیہ السلام کا جو ہے مقام ہے اور یہاں پر واجب ہے کہ جب انسان اندر داخل جائے تو یہ کلمات پڑے بے اذن اللہ و اذن رسول و اذن خلفاء و اذن امیر المومنین اللہم صلی اللہ محمد و عالم و اذن حسین علیہ السلام و اذن ملائکت المقربین اور یہ وہ جگہ ہے یہ مقامات جہاں پر یہ زیارت کر رہے ہیں یہاں پر جو سادات کے اونٹ ہوتے ہیں اونٹھنیاں اور اونٹھ کے مل وہ یہاں پر جو ہے نا بیٹھے تھے اللہ اکبر جب ایام آشور آتے ہیں محرم آتے ہیں اور یہاں پر جس طرح اذداری ہوتی ہے ہر کاروان ہر اذدار ہر مومن ہر مومنہ ہر ظاہر پھر سب ہی حصہ زمین کو پکڑ پکڑ کے روتے ہیں اور سب کی زبان پر ہوتا ہے یا حسین یا زینب یا عباس یا حسین یا حسین یہی وہ مقام ہے جہاں پر محمل جو ہیں بیٹھے تھے سادات کے اللہ اکبر میں اندر جا رہا ہوں آپ سب کیلئے انشاءاللہ دعا کروں گا یا حسین یا حسین سرزمین کربلا سرزمین کربلا سرزمین کربلا اب یہ سندھ کے مومنین ملے تھے ان کو میں نے کہا یہ سرزمین ہے خیم گاہ کی جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں خدا را جب کوئی قدم گاہ کوئی بھی قدم اس خیم گاہ پر پڑے نہ تو اللہ اکبر اپنے سروں کو جکا لیا کریں کیونکہ کسی کونے پر کوئی نبی ہو نبی روتا ہے تو کسی کونے پر کوئی ولی روتا ہے تو کسی کونے پر کوئی سیزادی علی کی بیٹی اسی خیم گاہ پر کئی مرتبہ باہر نکلی ہے کئی مرتبہ اندر آئیے تاریخ نے کہا جب مولا علی اکبر کو مولا حسین یہاں سے رخصت کیا تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ بھی آگے بڑی رخصت کرنے کے لئے جب علی اکبر کو برشی لگی مولا حسین گھٹنوں کے پل خدا کی قسم اگر کوئی گربل آیا اس کی گوائی دے گا کہا راویوں نے ہم نے دیکھا حسین کو مقتلگاہ خیمہ گاہ سے لے کے مقتلگاہ علی اکبر تک حسین گھٹنوں کے پل آئے اور آواز دیتے چلے اے اکبر بیٹا تیرا باپ بھوڑا ہو چکا ہے تیری شہادت تیری گرز کے بعد تیرا نیزہ لگنے کے بعد حسین کی آنکھوں سے روشنہ ہی چلی گئی ہے اب بیٹا آواز دو اپنے بڑے بابا کو اے علی اکبر کہاں ہوں یہی وہ مقتل گاہے یہی وہ خیمہ گاہے جہاں پر میرے مولا حسین کہیں مرتبہ لاشوں کو لے کر آئے پیار دیتے رہے کبھی حبیب ابن مزار الاسدی کو کبھی جون کو کبھی علی اصگر کو کبھی جناب کاسم کو کبھی شہزادہ علی اصگر اکبر کو اللہ اکبر یہاں پر علی کی بیٹی بڑی پریشان رہی دوڑتی رہی گربلا کی سرزمین آخر ایسا وقت آیا کہ ان خیموں کو آگ لگی اللہ اکبر آپ اندر جاتی ہیں اور مولا ابباس کو اپنے کاندوں پر بٹھاتی ہیں اور باہر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں اے سجاد مردوں میں فقط تم رہے ہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ وہ خیمہ گاہے جہاں پر میرے مولا حسین اللہ اکبر اس خیمے گاہ کی یہ نقشہ جو آج سے پہلے شاید اس پہ کسی نے متوجہ توجہ کیا ہونا ہو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی خیمہ تھا بیچ میں ایک یہاں پر پردہ ڈالا گیا ہے جس میں سامنے مولا حسین کا ایک حصہ اسی خیمے کا ایک پردہ بیچ والا بی بی زینب آلیا کا اللہ اکبر دیکھیں کتنی بی بی زینب اپنے بیہ حسین سے پیار کرتی ہے کہ ایک پل بھی اپنے بھئیہ سے دور نہیں کہی جہاں حسین کا خیمہ وہاں آقا زادی زینب کبرا کا خیمہ ہائے حسین ہائے حسین یا حسین یا حسین میرے آقا زادی کی شہادت ہے اللہ اکبر پندرہ رجب المرجب پرسا دے مولا حسین کو علی ابن ابی طالب کو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو بی بی زینب کی شہادت کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے خیمے گائے امام سجاد علیہ السلام جب آخری آ شبیہ شور اللہ اکبر شام گریبہ پر ان خیموں کو جب آگ لگی بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے مولا سجاد کو اٹھایا اور کندے پہ بٹھا کر اور باہر دے کر چلی ہے یا حسین 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 میرے مولا جو مومنین مومنات نہیں آسکے ان کی زیارات نہیں کرسکے ہیں کربلا میں ان تمام مقام مقدسات کی ان سب کو زیارت نصیب پر میرے مولا میں ان سب مومنین مومنات کی طرف سے جو آپ کے اس دروازے پر ان کربلا کی مقام پر نہیں آسکے ہیں ان سب کی طرف سے کہتا ہوں آپ کے بابا کا پرسہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا زینب یا زینب یا عباس یا سکینہ یا حسین یا علی اکبر یا علی الاسبت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے مولا میرے آقا اب ایک الگ سا کھیما ہے تاریخی کہتی ہے جنابِ قاسم کو جب اپنی ماں نے تیار کیا اللہ اکبر تو اس وقت جنابِ قاسم مولا حسین کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے جنابِ قاسم کو دیکھ کر مولا حسین کہتے ہیں اے میرے شہزادے جب میرے بھائیہ حسن کی مجھے پیاس لگتی ہے زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں اے میرے پیارے بیٹے قاسم میں تجھے مقتل کی طرف کس طرح بیجوں اللہ اکبر میرے مولا حسین کو کہتا ہے میری ماں ایک بات کہتی ہے مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں کیا اس لیے مجھے اجازت نہیں ملتی آپ نے گلے سے لگایا آپ نے گلے سے لگایا ایک عالم کا جملہ ہے مولا نے فرمایا میرا اکبر تجھ جناب قاسم کا خیمہ جہاں پر آپ کو زیارت کرنے لے کے چلتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جناب قاسم کا خیمہ ہے قاسم ابن امام حسن المجتبہ یا حسین ماتم حسین یا حسین یا حسین و حسنا سینے پہ ماتم کر کہیں وا قاسم حسین وا حسین یا حسن مشتبہ یا غریب یا مظلوم اے میرے مولا اے میرے آپ لا خون درود و سلام ہو لا خون درود و سلام ہو کربلا میں تاریخ لکھتی ہے مولا قاسم کے ساتھ مولا حسن کا دوسرا شہزادہ جناب حسن مصنع بھی موجود تھا جس سے مولا حسن کی نسل چلی اللہ اکبر یا حسن یا حسن یا حسن ہم شکل مولا حسن المشتبہ جناب قاسم گربلا کے سرزمید آپ تمام مومنین مومنات کے لئے دعا گوں جو مومن اور مومنہ مجھے دعاوں جناب قاسم جس بہن اور بھائی کا نصیب نہیں ان کو نصیب ادا برما یا اللہ بحق امام حسن المشتبہ اور جناب قاسم کے صدقے جو آشور کے دن آشور کے ایام محرم کے ایام میں نکالی جاتی ہے کربلا اور دنیا بر میں میرے مولا جناب قاسم کے سہرے کے صدقے میں جو بہن اور بھائی جن کا نصیب نہیں ان کو نصیب اتا جو بے اولاد ہیں جو زیارت کے نہیں آسکے ان کو زیارت نصیب فرما ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما ہمارے انسار میں شمار فرما جن مومنین مومنات نے مجھے دعاوں کے لئے کہا میرے مولا ان کی دعاوں کو مسجا فرما اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا گوہ ایک مرتبہ سب مل کر کہیں وَا تَاسِمَا وَا حُسَنَا وَا حُسَنَا یہی وہ خیمے گاہ جہاں پر سعدات اللہ اکبر روایت میں ملتا ہے کہی بچے کہی شہزادے جو خیمے گاہ میں آگ لگی تھی اس میں جل کے شہید ہو گئے اللہ اکبر نہ جانے کس کس شہید کی قبر ہوگی یہاں پر کرے کی طرف سے پرسا ہے یا حسین یا حسین آٹھ محرم پہ یہاں پہ پرسا ہوتا ہے جناب قاسم کا اللہ اکبر نو محرم الحرام اللہ فور جب جب بھی آپ کو نو محرم کربلا میں نصیب ہو تو یہاں پر ضرور آیا کریں اور پرسا دیا کریں نو محرم کی شب رات کے تکڑی بن دس بجے اور اس سے آگے جہاں پر پرسا داری ہوتی ہے پورے پاکستان کے مومنی انڈیا کے مومنیاں پر پرسا دیتے ہیں جب بھی نصیب ہو آشور کا یام تو یہاں پر پرسا دیا کریں اللہ حمد محمد